نمسکار سواقت ہے آپ کا ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شان آواز بلزا اور انگباد شہر میں استطر رام لکھن سنگی یادفو کالیج کے پروفیسر ڈاکٹر چند شیقر پرساد پردیش کے شکشہ منتری کے پت پر آسین ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ شکشہ منتری کے پت پر ہوتے ہوئے بھی وہ کالیج سے بیتن کلاب اٹھاتے ہیں نظر آ رہے ہیں اس پورے ماملی کو لے کر کالیج کے پراشاری ڈاکٹر ویجی رجک نے یہ بتایا ہے کہ ورطمان میں پردیش کے شکشہ منتری پروفیسر چند شیقر پرساد اسی کالیج کے جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور بیتے پندرہ سال سے بیدھائک بننے کے بعد ان کا کالیج میں آنا جانا کم ہو گیا چند شیقر پرساد پندرہ سال پہلے کالیج میں کلاس بھی لیا کرتے تھے اور چھات چھاتراؤں کو پڑھایا بھی کرتے تھے لیکن ورطمان کی پندرہ ور سے نہ تو وہ اپستت ہو پائے ہیں اور نہ ہی بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں لیکن سرکار کے نردیش انسار ویتن بھکتان پروفیسر پت کا ہی کیا جاتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہے جیولوجی بیہار میں یہ قریب پندرہ سال سے بیدھائک ہیں پیمنٹ پیمنٹ جو ہوتا ہے وہ بیہار سرکار کے دورہ بیشویدیالے دورہ جو آتی ہے اسی سے ہوتا ہے کلاس کلاس بہت پہلے سے لیتے تھے جب سے بیدھائک تو تب سے نہیں لے رہا کیا کلاس ورک بھی کرتے ہیں کیا سر بیدھائک پہلے لیتے تھے اور کتنے دنوں سے بھی نہیں لے رہے ہیں خبر جہجا سے ہے جہجا کہ چکائی تھانا چھیتر میں نرماردین تھانا بھون کے ٹھیکے دار اور منشی سے رنگداری مانگنے والے آروپی کو پولیس نے دھرد ابوچا ہے اور ایس ڈی پیو اور عویش انکر پر ساتھ یہ بتایا ہے کہ پانچ اپریل کو نرماردین تھانا بھون کے ٹھیکے دار اور منشی سے رنگداری مانگنے والوں نے رنگداری نہیں دینے پر کام بند کرنے کا اور جان سے ماننے کی دھمکی دی ہے اور اس کے بعد آویدک مرتیو انجن کمار سنگھ نے تھانے میں لکھت آویدن دیا جس کے بعد پولیس ادک شک شور سمن کے دشان اردیش پر میری اگوائی میں ایک ٹیم کا گھٹن ہوا ہے اور اس پر کاروائی کرتے ہوئے آروپیوں کو ہماری ٹیم نے گرفتار کیا ہے یہ لاکھوں لاکھ کاروائی ہے تو خلی کے نام پر مانگ رہا تھا کیا سر اس کا پور میں بھی اس کا اتحاس اپرادی کی اتحاس ہو رہا ہے اس کا اپرادی کی اتحاس ہے یہ کچھ دن پہلے وہاں ایمام ایسی ٹرک والا کو یہ لوگ آپ پہن کر کے جنگل میں لے گیا تھا جس میں اس کا نام تھا جس کو پکر کے جین بھی بھی بھیا جا گیا تھا حال ہی میں وہ جے سے چھوٹ کر آیا تھا اور یہ کانٹ کرنا شروع کر دیا تھا بات سمستیپور کی کریں گے سمستیپور زلے کے مفصل تھانہ چھتر کے اندر تین دن سے لاپتا کشور کا شام ملنے سے اب سنسنی پھیل گئی ہے اور گھڑنا کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شپ کو پوسٹ مارٹم کے لیے سدار اسپتال بھیجوا دیا مرتق کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ بھومی ویواد میں اپرہن کے بعد ہتیا کی گئی ہے اور وہیں پر تھانہ ادیاکش اپراوین کمار مشرا نے یہ بتایا ہے کہ مرتق کی ناک پر چوٹ کے نشان بھی ملے ہیں جنکاری ہے میرا بھائی تھا جی اپن بھائی ہے جی پرسٹو بارہ بجے میں دین میں کھا گا کوئی لے گیا کی تکڑا اکراباد ہم لوگ دھنڈ ہے تھے دھنڈ ہے تھے دھنڈ ہے دھنڈ ہے تب آج بھور میں دیکھے ہیں بھولی وہاں پھیکا ہوا ہے دس بجے میں نو بجے میں فون آیا تھا ہمارے سمیں پسیل تھانہ پر کیا سنکار لگڑے آپ کو جوینی مملے سے ہوا ہے جنڈت ہو رہا تھا چاہی کس سے بھی باد آپ کے جوینی دیا دی اسھ ہے اچھا آقا رواد کارتی سے مارکات اور بھائی کے مارکات اچھا یہ دھمگی دے چکا تھا دھمگی دے چکا تھا دھمگی دینے والا ہے عمن کمار ہے لندر رائی ہے یہ سوچنا پر آپ تھی بھی کی گروہارا چور میں چتھرا پوکر میں ہی انڈڈڈ بڑی ہے تو ہم لوگ جانے کے کرا میں جب پلیس وہاں پہنچی ہوا تو اس کے پریجن ہی پہنچ چکے تھے اور پریجن ہوں کے لئے لاس کو باہر نکال چکے نکال آگیا تھا تو اس کی پہچان منا رائے امرے لڑھبک سترہ برس ہو گیا پیتہ گنام رام پریت رائے گنام دارپور وارڈا مچھے تو انکر بھلا ہے تو بڑی کو ابھی پر لائے گیا آلتے پریجن کے لئے اور آردن پرابتی کا پرسات ہم لوگ آگے کی پرگر کریں گے جھتنا کیا کرنے کیا کرنے کیا ہے ابھی تو کوئی کارن اس پاس نہیں ہے چونکہ آردن پر آپ نہیں ہے آردن پراب ہونے کا پرسات ہی گھٹا کارن اس پاس ہو گیا